تو کیسے ہیں آپ السلام علیکم ویورز میں ہوں محمودہ مسلمہ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے بھائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے ایک تو ہر کسی کو اپنی سکن پر گلو چاہیے ہوتا ہے دوسرا مختلف ایوینٹس پہ ہم خواتین میک اپ کی تہیں چڑھا چڑھا کر رہی سے ہی قصر پوری کر لیتی ہیں اویسلی ان سب چیزوں کے اگینسٹ سکن بہت بیڈلی ریسپونڈ کرتی ہے جس کے نتیجے میں کلر ڈل ہو جاتا ہے اور سکن بلکل روکھی سوکھی نظر آنے لگتی ہے اور اکثر ڈارک یا برون سپورس بھی نظر آنے لگتے ہیں تو آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں اپنی فیورٹ ریمیڈی جو آج کل میں خود استعمال کر رہی ہوں اور کوئی پہلی دفعہ نہیں اکثر جب بھی مجھے ایسی سٹویشن در پیش آتی ہے تو میں یہی نیچرل چیزیں یوز کرتی ہوں سو بہت غور سے سنیے گا تاکہ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے جی بیسن ہمیں چاہیے جہاں پر دو چمچ بیسن پر میں بہت سی ویڈیوز بنا چکی ہوں اس کے فوایت پر تو بلکل بھی شک نہیں کیا جا سکتا دیکھنا چاہے تو بیسن میں منا لکھ کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہے جی ایک بہترین بلیچ یا بہترین کلینسر کہہ لیں یعنی دہی ایک چمچ پھر ہمیں چاہیے جی فول آف ویٹیمن سی والا انگریڈینٹ جو سکن کو ٹائٹ اور سمودھ بنائے ساتھ ہی ساتھ سکن کو ڈی ٹوکسی فائی بھی کرے تو اس کے لیے سب سے بہتر آپشن ہے لیمن تقریباً آتا جو کہتے ہیں نا کہ لیمن سوٹ نہیں کرتا وہ بھی ٹرائے کر کے دیکھئے اس ریمڈی میں کرے ہی کرے گا اب یہ جو چیز آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی بلکل آسان ہے اور آپ کے گھر سے ہی آویلیبل ہو جانی ہے میں بات کر رہی ہوں جی ارکے گلاب یعنی روز وارٹر کی ایس یو نو کہ آپ کی بین ہمیشہ بلکل سادہ اور آسان چیزیں ہی انٹرڈیوز کرواتی ہے مجھے پتہ ہے آپ کون سا ریمڈیسٹ ہو بتانے کو تو میرے پاس بہت سے ڈیفرنٹ نسخے اور انگریڈینٹس موجود ہیں آخر میں میری سب سے فیوریٹ چیز ہلدی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میری اکثر ویڈیوز میں یوز ہو رہی ہوتی ہے ایکچلی یہ کمال کی انٹی انفرمنٹری پرابٹیز رکھتی ہے اس لیے ریمڈیسٹ میں موجود اگر کوئی دوسرا انگریڈینٹ کچھ ریاکٹ کر جائے فیس پہ یا پھر ریشز بغیرہ کر دیتا ہے تو یہ اسے فوری ریکوور کر لیتی ہے کوشش کریں کہ کھانے والی ہلدی کے بجائے ہمیشہ ثابت حلدی ہی پیس کر یوز کریں خیر ایک چھوٹکی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ مکس ہو کر کچھ اس طرح سے ونڈرفول کنسسٹنسی میں ہمیں مل جائے گا کرنا کچھ یوں ہے کہ فیس گردیں یا کسی بھی باڈی پارٹ پر ایزا سکن پولیشر یوز کیا جا سکتا ہے سمپلی سکن کو سادھا پانی سے ساف کیجئے اور اپلائی کر لیجئے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر سادھا پانی سے دھولیں اس پیک کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے ہر عمر اور ہر طرح کے لوگ یوز کر سکتے ہیں مینز کے بچوں سے لے کر بڑوں تک اور کسی کی سکن ٹائپ کچھ بھی ہو سب یوز کیجئے فائدہ یہ پیک یہ کرے گا کہ براؤن تیل جو اکثر پورے فیس پر آ جاتے ہیں اور بڑا ہی پریشان کرتے ہیں جانے کا نام نہیں لیتے اور چھائیاں ان کو لائٹ کرنے کا کام کرے گا لگانا آپ نے روز ہے وہ بھی زیادہ دن تک نہیں صرف ایک ہفتہ پھر دیکھے گا اگر زرز کتنے حیران کن ہوں گے انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ملتے ہیں اللہ حافظ